اور کریں ماہِ ذلہجہ میں عیدِ خربان گزرتی ہے عیدِ خربان میں ایک حکم ہے ایک عدب ہے خربانی کا کہ دیکھو جب خربانی کی جائے کسی گوزفند کی تو اس گوزفند کو اس بکرے کو چاہیے کہ سالم ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دم بریدہ ہو کان کٹا ہوا ہے لنگڑا لولا ہے عیبدار ہے کہا گیا ہے عیبدار خربانی نہیں ہونا چاہیے مستحب ہے کہ سالم ہونا چاہیے جب جانور زندہ ہے اگر آپ زندہ جانور کو خربانی کر دیں چاہے عیبدار بھی کیا گوشت تو حلال ہے حلال ہے اس لئے کہا گیا اگر کوئی جانور مر رہا ہے تو اسے فوری زباہ کر دو وہ حلال ہو جائے گا اگر وہ مر جائے گا مردہ ہو جائے گا پھر حرام ہے کھانا جب بیمار کو بھی زباہ کر دیا جائے حلال ہو جاتا ہے تو عیدِ خربان میں مگر خدا نے عدب کیوں رکھا کہ خدا کی بارگاہ میں جب تم جانور بھی پیش کر رہے ہو تو صحیح اور سالم ہونا چاہیے بے عیب ہونا چاہیے اب ذرا غور کریں کہ زیارتِ وارثہ جو ہمیں تعلیم دے رہی ہے یا لَيْتَنِكُنْتُوْمَاكُمْ اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا کربلا میں اگر ہوتے اگر ہم سالم ہوتے تو امام کا ساتھ دیتے اس لیے کہ عیبدار کی خربانی خدا خبول نہیں کرتا عیبدار کی خربانی اس لیے بہت سارے تھے کیا بہتر شیعہ تھے اس زمانے میں شیعہ تو بہت تھے اہلِ بیت کے چاہنے والے تو بہت تھے سارے مسلمان محبت و مودت اہلِ بیت کو واجب سمجھتے ہیں سارے مسلمان مگر کیوں صرف بہتر تھے اس لیے کہ بہتر سالم تھے بہتر سالم تھے اپنے آپ کو سالم بناؤ ازارِ گرامی یہ ماہِ محرم و سفر یہ دو مہینے اپنے آپ کو سالم بنانے کے مہینے ہیں یہ مجالی سے حسین اپنے آپ کو سالم بنانے کے وسیلے ہیں کہ اپنے آپ کو سالم بناؤ یہ ایسا ہے کہ دیکھو یہاں سے لوگ دنیا چاہے دنیا لے جاتے ہیں آخرت لے جاتے ہیں مگر ایک ہمارا امام ہے جو پردے غیب میں ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ اسی مجالس سے مجھے جوان چاہیے سالم جوان چاہیے تین سو تیرہ چاہیے زانِ گرامی تین سو تیرہ امام کو بہتر نہیں ہے تین سو تیرہ سالم جوان چاہیے جوان کی بڑی اہمیت